امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کے لئے جو پروگرام لے کر حاضر ہوئی ہوں وہ ایک بہت بڑی بیماری جسے ہم بغض کہتے ہیں یہ ایسی خوفناک بیماری ہے جو انسان کے پورے دین کو متاثر کرتی ہے اس لئے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے دین کو بھی بچائیں اور ہم خود کو بھی بیماری کے لپیٹ بیانی سے بچائیں ہمیں کسی سے بغض نہیں رکھنا چاہیے لیکن اگر کوئی شخص ہمارے ساتھ بغض رکھتا ہو تو ہمیں اس کے ساتھ کیا معاملہ کرنا چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق کیا کہا اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بغض جیسی بیماری کو ختم کرنے کے لیے کیا اہم کام بتایا ہے اس کے متعلق ہے یہ مولانا محمد اسلام شیخ اپری رحمت اللہ علیہ کی تحریر ہے آئیے جانتے ہیں یہ بغض کیا چیز ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق ہمیں کیا تعلیم دی ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ اس روایے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَا تَبَغَذُو وَلَا تَبَغَذُو آپس میں ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو بغض دراصل محبت کی ضد ہے اگر کسی سے اس لیے بغض رکھا جائے کہ وہ فاسق اور فاجر اور دین کا باغی ہے تو یہ بعض صورتوں میں واجب اور بعض میں مستحب ہے لیکن محض اپنے نفس اور شیطان کی اعتباہ میں کسی سے بغض رکھنا حرام ہے کیونکہ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے آپس میں بھائی بھائی بنایا ہے اخوت اور بھائی تارے کا تقاضی یہ ہے کہ وہ ایک دوسرے سے محبت رکھیں بغض اور عدوات نہ رکھیں صحیح مسلم میں ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہیں تم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک کہ مومن نہ بن جاؤ اور مومن نہیں بن سکتے جب تک کہ آپس میں محبت نہ کرو پھر فرمایا کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں جس پر عمل کرنے سے دلوں میں محبت پیدا ہوگی تم آپس میں سلام کو عام کرو اللہ نے صرف بغضی کو حرام نہیں کیا بلکہ ان اسباب کو بھی حرام قرار دیا ہے جس کے وجہ سے دلوں میں بغض پیدا ہوتا ہے اسی طرح قرآن پاک میں سورہ مائدہ میں ہے شیطان تو بس یہ چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کی وجہ سے تمہارے درمیان عداوت اور بغض پیدا کر دے اور تمہیں اللہ کے ذکر اور نماز سے روک دے بس کیا تم باز آ جاؤگے چونکہ شراب اور جوئے کی وجہ سے آپس میں دشمنی بغض حسد اور نفرت پیدا ہوتی ہے اس لئے اللہ تعالی نے ان دونوں سے سختی سے منع فرمایا ہے غیبت اور چغلی بھی اس لئے منع فرمایا ہے کہ یہ بغض کی تخم ریزی کرتی ہے یعنی یہ بغض کو دل میں بو دیتی ہے کسی بیچ کی طرح اگر کوئی سچا مسلمان کسی سے اللہ تعالی کی رضا کے لئے بغض رکھتا ہے تو یہ ممنوع نہیں بلکہ ایمان کی نشانی ہے اگر کوئی شخص خیر اور بھلائی کو ظاہر کرے جبکہ دل میں اس نے شر چھپا رکھا ہو تو اس سے محبت کرنے کی وجہ سے ثواب ملے گا اور اگر کوئی شخص ظاہر میں برا ہو اگرچہ باطن نیک ہو تو اس سے بغض رکھنے کی وجہ سے ثواب ملنے کی امید ہے کیونکہ ہم تو ظاہر کے مقلق ہیں باطن کا حال تو بس اللہ تعالی ہی جانتا ہے حضرت ربی بن خشیم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ چونکہ لوگوں نے دین کے مسائی میں بہت اختلاف شروع کر دیا ہے اور فرقہ واریت بھی عام ہو گئی ہے جس کے وجہ سے آپس میں لانتان اور بغض النفرت کی بھی کسرت ہو گئی ہے اور ہر شخص یہی ظاہر کرتا ہے کہ میں تو بس اللہ کے لئے بغض رکھتا ہوں ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے دعوے میں سچا ہو اور یہ بھی ممکن ہے کہ وہ جھوٹ بولتا ہوں ظاہر تو یہ کرتا ہوں کہ میری دوستی اور دشمنی اللہ کے لئے ہیں جبکہ حقیقت میں ایسا نہیں بلکہ وہ اپنی خواہشات کی اتباع کر رہا ہو بس مسلمان پر لازم ہے کہ وہ خیر خواہی کرے اور بغض سے اپنے آپ کو بچا کر رکھے کیونکہ عام طور پر انسان یوں ہی بغض میں مبتلا ہوتا ہے وہ اپنے دل میں دوسرے کے لئے پائے جانے والے بغض اور نفرت کے بارے میں درست فیصلہ نہیں کر پاتا وہ یہی سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں حق پر ہوں اور میری محبت اور نفرت محض اللہ کی رضا کے لئے ہیں اور دوسرا غلطی پر ہے اور اس سے نفرت کرنا میری لئے جائز ہے حالانکہ ایسا نہیں ہوتا وہ سراسر خطا پر ہوتا ہے اور اس کا دوسروں سے بغض رکھنا محض شیطان اور نفس کے بہتاوے کی وجہ سے ہوتا ہے بغض ان بیماریوں میں سے ہے جو یہود میں پائی جاتی تھی وہ اسلام سے پیغمبر اسلام سے اور مسلمانوں سے بغض رکھتے تھے اور وہ بھی یہی ظاہر کرتے تھے کہ مسلمان باطل پر ہیں اس لئے ان سے بغض رکھنا ہم پر واجب ہے بعض تو ایسے اللہ والے بھی ہوتے ہیں جن سے محبت رکھنا ایمان کی اور بغض رکھنا منافقت کی نشانی ہوتا ہے انسار مدینہ بھی انہی خوش نصیبوں میں سے تھے صحیح بخاری میں حضرت برار رضی اللہ عنہ سے روایے تھے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ انسار سے صرف وہی محبت رکھے گا جو مومن ہوگا اور وہی ان سے بغض رکھے گا جو منافق ہوگا جو ان سے محبت رکھے گا اللہ اس سے محبت رکھے گا جو منافق ہوگا اور جو ان سے بغض رکھے گا اللہ اس سے بغض رکھے گا حضرات حسنین کریمین رضی اللہ عنہ بھی ایسے ہی انسانوں میں سے تھے ابن ماجہ میں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص حسن اور حسین رضی اللہ عنہ سے محبت رکھتا ہے وہ حقیقت میں مجھ سے محبت رکھتا ہے اور جو ان سے بغض رکھتا ہے وہ مجھ سے بغض رکھتا ہے بغض ایسی خوفناک بیماری ہے جو انسان کے پورے دین کو متاثر کرتی ہے اور وہ بغض کی وجہ سے دینداری کی حقیقت اور برکات سے محروم ہو جاتا ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے تم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک کہ اسلام نہ لاؤ اور تمہارا اسلام مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ آپس میں محبت نہ کرو باہم محبت کو فروغ دینے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے جسے کہ بتائے گیا ہے سلام کو عام کرو اس طرح آپس میں محبت کرنے لگو گے اپنے آپ کو بغض سے بچا کر رکھو کیونکہ بغض مونڈ دیتا ہے ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ بالوں کو مونڈ دیتا ہے بلکہ یہ دین کو مونڈ دیتا ہے اسی طرح یہ گفتگو تو اسی حوالے سے تھی کہ ہمیں کسی سے بغض نہیں رکھنا چاہیے لیکن اگر کوئی شخص ہمارے ساتھ بغض رکھتا ہو تو ہمیں اس کے ساتھ کیا معاملہ کرنا چاہیے ایک مسلمان کی شان یہ ہے کہ وہ بغض اور جہالت کا جواب بلمثل نہ دے بلکہ افوہ دردزر اور محبت اور الفت کو اپنا شعار بنا لے اس کے ایسا کرنے سے اللہ تعالی کی غیبی مدد اسے حاصل ہوگی اور مخالف کی آتش غیز و غضب کے شولے سر پڑ جائیں گے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایے تھے کہ ایک شخص نے دربار رسالت میں حاضر ہو کر عرض کیا یا رسول اللہ میرے کچھ قرابتدار ہیں میں ان سے صلح رحمی کرتا ہوں مگر وہ مجھ سے قطع رحمی کرتے ہیں میں ان سے حسن سلوک کرتا ہوں اور وہ مجھ سے بد سلوکی کرتے ہیں میں ان کے بارے میں بردباری سے کام لیتا ہوں جبکہ وہ جہالت کا ثبوت دیتے ہیں اور مجھ سے بغض رکھتے ہیں آپ نے فرمایا اگر واقعی ایسا ہی ہے جیسے تم بتا رہے ہو اور جب تک تمہارا یہی حال اور کردار رہے گا تمہارے لیے اللہ تعالی کی طرف سے مددگار مقرر رہے گا قصہ مختصر یہ کہ بغض انتہائی مذر اور باطنی بیماری ہے اس بیماری سے اللہ کی پنہ مانگنی چاہیے جسے یہ بیماری لاحق ہو جائے اس کا دل اندھا ہو جاتا ہے اور عبادت کا نور اس سے سلب ہو جاتا ہے اس کے لیے انسانوں کے درمیان رہنا محال ہو جاتا ہے اور وہ الگ دھلگ زندگی گزارتا ہے بغض کی وجہ سے اجتماعیت ختم ہو جاتی ہے اور جماعت کے افراد کے درمیان انتشار پیدا ہو جاتا ہے تو یہ تھا بغض کے متعلق ورگرام جو میں نے آپ کے لیے پیش کیا یقیناً آپ نے اس سے بہت زیادہ معلومات حاصل کی ہوں گی پرگرام پسند نہ رہے ہو تو پلیز اسے لائک کمیٹس اور شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کرنا نہیں بھولیے گا اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے ابھی تک تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ